اسلام علیکم جی آج پھر کرکٹ پر بات کرنے جا رہے ہیں اور کرکٹ پر آج بات کریں گے جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایشیا کپ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے تو ایشیا کپ میں جو سب سے خطرناک پلیئر ہیں وہ کون ثابت ہوں گے میں نے دو پلیئر شارڈلس کی ہیں اور وہ کیوں کی ہیں میں اس کی آپ کو پہلے وجہ بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ سوپر فور میں ہماری جو ٹیمیں کلیر ہو چکی ہیں پاکستان ہوگا انشاءاللہ اور اس کے ساتھ انڈیا اور افغانستان تو جو ہیں وہ سوپر فور میں داخل ہو چکے ہیں اور جو چوتھی ٹیم ہوگی وہ آج بنگلہ دیش اور سری لنکا کے میچ کے بعد فائنل ہو جائے گا میرے خیال سے سری لنکا فائنل کرے گی سوپر فور میں جگہ بنائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بنگلہ دیش کے شاکیبول حسن صاحب ہیں ان کی کیپٹنسی تھوڑی ان کے لیے انلکی ثابت ہو رہی ہے اب بات کریں گے وہ خطرناک پلیئر کون ہے اب یہ چار ٹیمیں میں نے آپ کو بتائی ہے نا یہ چاروں سوپر فور کی وہ ٹیمیں ہیں جن کی بالنگ بہت تگڑی ہے افغانستان اور پاکستان تو جانے ہی بالنگ کی وجہ سے جاتے ہیں لیکن انڈیا کی ٹیم کی بھی بالنگ اس وقت بہت تگڑی ہے میرے بھائی تو ان سب ٹیموں کی بالنگ تگڑی ہے تو امتحان بیسٹ مین کا ہوگا اب اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں چاروں ٹیموں میں تو آپ کو کئی ہارڈ ہیٹر نظر آ رہا ہے کئی فینشئر نظر آ رہا ہے کہ جو بہت زبردست فینشئر ہو تو میرے خیال سے وہ مجھے انڈیا میں نظر آ رہا ہے اور انڈیا میں ایک ہی پلیئر ہے جسے میں نے شارٹ لسٹ کیا اور وہ ہے ہارٹک پانڈیا اور وہ کیوں کی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایشیا کا پر فورمیٹ ہے ٹی ٹوئنٹی ٹی ٹوئنٹی میں آپ کو وہ صورتحال بنتی ہے کہ آپ لوگوں کو لاس چار سے پانچ ہوروں میں ستر اسی رنس کرنے بڑھ جاتے ہیں کبھی بیس کی آبریج سے آور نکالنا پڑ جاتے ہیں کبھی ہر آور میں دو سے تیم چھکے یا چار پانچ چوکوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ مجھے کسی ٹیم میں ایسا ہارڈ ہیٹر نظر نہیں آ رہا ایسا سٹرونگ مسل والا ایسا کچھ فینشئر نظر نہیں آ رہا جو اس طرح کا سکور جو ہے وہ نکال سکے صرف ایک ٹیم میں انڈیا میں اور انڈیا میں بھی ہارٹک پانڈیا ہارٹک پانڈیا وہ پلیئر ہے جو میرے خیال سے سکور نکال دے گا اگر آپ کو تین سے چار عبروں میں کچھ ساٹھ پچاس رنس چاہیے تو ہارٹک پانڈیا وہ رنس چیز کرنے کی جو میرے خیال سے جو ایک چیز ہے وہ ہارٹک پانڈیا میں ہے تو اس لیے میں نے ہارٹک پانڈیا کو شارلس کیا اور اس کے ساتھ دوسرا بھی انڈیا کا بیس مین ہے اور وہ ہے ویرات کولی ویرات کولی جو ہیں آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستانی بڑی دعائیں مانگ دے تھے کہ ویرات کولی کی فارم واپس آجائے اور وہ بہت قسمت سے آئی بھی تو کب ایشیا کپ میں پہلے پاکستان کے خلاف انہوں نے چالیس پچاس رنس کیا لیکن وہ چالیس رنس ہی ایسے تھے جو پاکستان کی ہار کا سبب بنے ٹھیک ہے اب کل انہوں نے ہانگ کونگ کے خلاف ففٹی نائن رنس سکور کی ہیں اور وہ ففٹی نائن رنس بھی آپ دیکھیں گے کہ اس طرح لگ رہا ہے کہ ویرات کولی جو ہیں بلکل کول مائنٹ میں ہو کے آگئے ہیں بلکل فریش ہو کے آگئے ہیں کہ بھئی اب میں ہی میں ہوں تو وہ ویسے بھی لیجنڈری پلیئر ہے اور اب وہ پلیئر جو ہے نا وہ وقتہ ڈالے گا میں آپ کو سیریس بتا رہا ہوں کہ وہ ہر میچ میں آپ کو ساٹھ ستر رنس تو ایشیا کپ میں کر کے دے گا تو اس لحاظ سے وہ سب ستر رنس بھی ایشیا کپ میں شاید کر جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری ٹیموں کے لیے بڑا مسئلہ ہے اور خاص طور پر پاکستانی بالرز کو تو بڑی میند کرنی پڑے گی ویرات کولی کے اوپر اور کیونکہ اگر جیتنا جاتے ہیں اب ایشیا کپ تو اس لیے ایشیا کپ میں جو میرے دو خطرناک ترین مجھے پلیئر مینجر شاہر لس کی ہیں وہ ہی ہیں ابھی نسیم شاہ جو ہیں وہ انفٹ ہیں شاہین شاہ فریدی انفٹ ہیں اگر ان دونوں میں سے کوئی فٹ ہوتا تو یقینا یہ بھی اپنے میرے خیال سے پھر ویرات اور ہارتک پانڈی میں سے کسی ایک کو جانا پڑتا اور شاہین شاہ فریدی کو آنا پڑتا لیکن ابھی شاہین شاہ فریدی کیونکہ انفٹ ہیں اور ایشیا کپ سے باہر اور پاکستان میں کوئی ایسا بالرز نہیں آرہا نسیم شاہ نے بھی نام بنایا تھا لیکن ابھی وہ پھر انفٹ ہیں تو میرے خیال سے ان کے لیے بھی یہ سٹرگل مومنٹ ہے تو ان کو شارٹلس کرنا بھی مناسب نہیں تھا ورنہ پاکستانی بالرز تو اپنی جگہ بنائی لیتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو میرا حامی و ناصر ہو جزاک اللہ ویسے آپ لوگوں کے مائنڈ میں بھی اگر کوئی دو ایسے پلئیر ہے جو آپ کو لگتا ہے ایشیا کپ میں بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے تو وہ کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں ہم دیکھیں گے کس کیا گیس جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ لی ہوا ہے تو میرا جو ویرات کولی اور ہارتک پانڈیا والا ہے یہ کنفرم ہونے والا ہے کیونکہ ہارتک پانڈیا نے ایک میچ پاکستانی بالرز تو آپ کو جتوائی دی ہے اور ویرات کولی نے دونوں میچوں میں فارم کیا ہے تو میرے خیال سے یہ دونوں پلئیر جو ہیں ایشیا کپ میں خطرناک ثابت ہوں گے